ناظرین تقریباً چار سالہ تبی رکھتت کے بعد سابق وزرعظم میاں نواز شریف کی وطن باپسی ہوتی ہے لیگی اپنے قائد کا شایان شان استقبال کرتے ہیں بنارہ پاکستان پر شاندار جلسہ زمانتوں کی منظوری چھوٹی جماعتوں سے تحاد الیکٹیبنز کی تلاش اور شمولیت میاں صاحب کا کامیاب دورہ بلوچستان ان سب معاملات کے ساتھ بتا ہے نون لیگ آمی تخابات کے لیے انتہائی پرجوش پرازم اور جیت کے لیے بے حد پر امید دکھائی دے رہی ہے لیکن گزشتہ روز سیالکورٹ چیمبر اف کامنس میں بڑی میاں صاحب کے خطاب میں ایک بات تو صاف ظاہر ہے کہ ان کے پرانے زخم ابھی بھرے نہیں ہیں الیکشن کے لیے شاید انہوں نے درگزر کی پاکستان لی لیکن مجھے کیوں نکالا کا شکوہ بدستور موجود ہے میاں صاحب کی جانب سے ایک انتہائی جذباتی بیان جاری کیا گیا حادث آپ پہ کیا کہنا تھا پہلے وہ سن لیتے ہیں پھر بات کرتا ہوں اس نے چار سال اس ملک میں حکومت کی اس پہ مشکل وقت آیا ہے کڑا وقت آیا ہے کوئی بندہ اس کے ساتھ نہیں کھڑا یہ آپ کی وفا ہے کہ آپ کے ساتھیوں نے آپ کے ساتھ وفا کی مشکل وقت کٹا کہہ دیں کٹی نیب بکتا آپ کو مٹانے والے مٹھ کے جن لوگوں نے کہا کہ ہم نے نواز شریف کو فارق کر دیا اس کو مٹا دیا ہے نواز شریف کبھی واپس نہیں آئے گا انشاءاللہ تعالی آٹھ فروری کو پھر وزیر اعظم بنے گا چوتی درہ وزیر اعظم بنے گا اس کے ساتھ چاہت قودہ صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو وفادار نہیں رہتے ان کے لیے میں کوئی لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا تو کیا وہ نون لیگ میں شامل ہونے والے الیکٹیبلز کے لیے بھی کچھ کہنا چاہیں گے یا نہیں سوال تو پھر یہ بھی ہے کہ خواجہ صاحب یا نون لیگ کی نظر میں وفاداری کی تاریف آخر ہے کیا دوسری جانب ملکی سیاست کی ایک اور اہم اور بڑی جماعت پیپس پارٹی کی بات کریں تو گزشتہ دنوں سابق سدر آتف علی زرداری کی انٹرویو کے بعد افواہوں قیاس آرائیوں اور بیانات کا ایک بازار گرم ہے جیسے بلاول بھوٹو زرداری اور آصف زرداری کی دبائی روانگی نے مزید تقویت بکشی لیکن گزشتہ روز بلاول کی سوشل میڈیا پوسٹ نے تمام افواہوں اور خبروں کا گلہ کھونٹ دیا بلاول نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر اپنے والد بہن اور پھوپو کے ساتھ تصویر شیئر کی اور لکھا کہ فیملی جس نے مخالفین کے موں بند کروا دیئے اب دیکھنا یہ ہے کہ انتخابات قریب آتے آتے سیاسی صورتحال کیا شکل اختیار کرے گی آئندہ عام انتخابات کا محل کیسا ہوگا جیت کے لئے پرازم جماعتیں الیکشن کے نتائج بھی خوشی خوشی قبول کریں گی یا پھر روایت دھاندلی اور ایک دوسرے پر الزامات کی بوچھاڑ ہوتی رہ گی